موسیقی میں ہوں عبیت حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے پور ٹی وی نیوز کرناٹا کا ایکسپریس میں بچے کو اگزام لے جاتے سمائے حادثہ موقع پر ہی باپ کی موت رائچور جلا دیو درگ تعلق کا کے میاپور گرام سے گوبور گرام اپنے بیٹے کو ایسے سلسی کے ایکزام کے لیے بائیک پر چھوڑنے جا رہے تھے کہ راستے میں گائے آ جانے سے بائیک سکڑ ہو گئی اس حادثے میں ترپنس سالہ ناغ ریڈی کی بائیک سے گر کر موقع پر ہی موت ہو گئی ان کے بیٹے کو بھی گمبیر چھوٹے آئی ہیں مریت ناغ ریڈی سکیشور گرام کی سرکاری اسکول میں ٹیچر کا کام کرتے تھے دیو درگ پولیستانے میں ماملہ ہوا ہے درج بینگلورو میں لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں یا یہاں کے نیواسیوں کی مرضی پر نربھر ہے سی ام بینگلورو میں دن با دن کوویڈ نائنٹین کے ماملوں میں تیجی آتی جا رہی ہے کئی علاقوں کو سیل ڈاؤن بھی کیا گیا ہے سرکار اس کے لیے کڑے قدم اٹھا رہی ہے یہ فیصلہ اب جنتہ کے ہاتھ میں ہے اگر لوگ ڈاؤن نہیں چاہتے ہیں تو ماسک سوشیل ڈسٹنس کا پالن کرنا ہوگا گئر ضروری گھومنے سے باز آنا ہوگا اس کے لیے میں نے کل سبھی پکشوں کے نائکوں کو آمنتریت کیا ہے چرچہ کر کے اس کا فیصلہ لیا جائے گا بتایا سی ایم ایڈو رپا نے اس ایس ایل سی اگزام لکھنے کے لیے پیڈیت سٹوڈنٹ کی گوہر بیلگام کے بریمز اسپطال میں کوویڈ نائنٹین وائرس سے پیڈیت سٹوڈنٹ نے اس ایس ایل سی اگزام لکھنے کے لیے ڈاکٹر سے انومتی مانگتے ہوئے آنسو بہائے تو ڈاکٹر نے ڈی ڈی پی آئے سے اس کی بات کروائی ڈی ڈی پی آئے نے اس کو دھلاسہ دیتے ہوئے کہا اگلی بار سپلیمنٹری اگزام میں فریش کانڈیڈیٹ کے روپ میں موقع دینے کی بات بتائی ڈی ڈی پی آئے نے بیلگام جلہ کیتور تعلق کا کلباوی گرام کا یہ سٹوڈنٹ اپنے بہان کے گھر چننائی گیا تھا اس ایس ایس ایل سی اگزام کے لیے 20 جون کو ہی لوٹا تھا جانچ کے بعد پوزیٹیو آنے سے اس کو کوویڈ نائنٹین اسپطال میں علاج کے لیے رکھا گیا ہے ایس ایس ایل سی اگزام لکھ رہی چھاترہ اس وست بیلگام جلے کے گوکاک تعلق کا یل ای ٹی اگزام سنٹر میں اگزام لکھ رہی سٹوڈنٹ کو اچانک سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تو امبولنس میں اسپطال بھیجا گیا ہے اس موقع پر وہاں کے سبھی چھاتروں میں آتنگ چھا گیا ایس ایس ایل سی اگزام نکل کرنے کے لیے مدد کوویڈ نائنٹین کے اس آتنگ کے سائے میں اگزام کے لیے سٹوڈنٹ اور پوشکوں میں ویروت کیا تھا مگر سرکار نے آخر اگزام لے لی آج پہلے پیپر کے دن گلبرگا میں اگزام سنٹر کی دیوار کود کر سٹوڈنٹ کو چٹیاں فیکتے کچھ لوگ دکھائی دیئے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہا ہے شہر کے پی ڈیوڈی کوٹرز کے پاس استیت اگزام سنٹر کا یہ نظارہ ہے اگزام سنٹر کے اطراف قریب دو سو میٹر تک پابندی آئیت کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سب پولیس کرمی سامنے ہی ڈیوٹی دے رہے ہیں پیچھے کوئی نہیں تھا اس کا فائدہ اٹھایا لوگوں نے بڑھتے ہوئے ڈیزل اور پیٹرول کے دام ہپلی میں کانگریس کارے کرتا ہوں کی اور سے بائیک شاو یاترہ دن بہ دن بڑھ رہے ڈیزل اور پیٹرول کے داموں کو لے کر آج ہپلی کے اولاوی بسویشور سرکل سے لاش کی طرح بائیک کو کاندے پر رکھ کر جلوس نکالا گیا کچھ لوگوں نے بیل گاڑیوں میں بھی بائیک رکھے تھے اس موقع پر کانگریس کارے کرتا ہوں نے کیندر اور راج سرکار کے ویرود نارے لگاتے ہوئے جلہ ادھیکاری دفتر پہنچ کر جلہ ادھیکاری دیپا چولن کے ذریعے کیندر اور راج سرکار کو منوی پتر دے کر ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں کمی کرنے کا آگرہ کیا کیندر سرکار لوگڈان کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے روی کرن آج منگلوروں کے پریس کلب میں آیوجیت پریس میٹ میں بات کرتے ہوئے اکیل بھارتیہ رائیت سنگرش سمیتی سمن نے ہوئے سمیتی کے سیکرٹری روی کرن نے کہا کہ کیندر سرکار لوگڈان کا غیر فائدہ اٹھا کر بہت سے کانونوں میں بدلاؤ کرتے ہوئے کرشی شیطر کو پوری طرح کارپوریٹ کمپنیوں کے ہاتھوں میں سوپ رہی ہے پرائیٹائیزیشن کر کے دیش کی ساروہ بہومتہ اور سمپدھی کو نقصان پہنچا رہی ہے کیندر سرکار اے پی ام سی بھو سودا ویدود شیطر کو پرائیٹائیزیشن کر کے کسانوں سے زمین چھیننے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے سرکار آنے والے دنوں میں اس کا ویروت کر کے بڑا آندولن کرنے کی باد بتائی روی کرنے ٹور ویزا پر ویدیش سے آئے تبلی کی جماعت کے سدس سے ریہا انگلینڈ فرانس کجاکستان اور کینیا سے ٹور ویزا پر بھارت آئے تبلی کی جماعت کے سدسیوں کو بینگلورو پولیس گرفتار کر لیا تھا ستاویس دن جھیل میں گزارنے کے بعد اپنے گلتی ماننے پر آج کورٹ نے انہیں ریہا کرنے کا آدیش دیا ہے جب تک یہ اپنے دیش نہیں پہنچ جاتے ان پر کڑی نظر رکھنے کا بھی ادھیکاریوں کو آدیش دیا گیا ہے ان چار ویدیشیوں کو وکیل سراج احمد نے کورٹ سے نیویدن کیا تھا کہ ان کو ریہا کیا جائے یا اپنے روپیوں سے اپنے وطن لوٹنا چاہتے ہیں تو سنوائی کے بعد کورٹ نے ریاہی کا آدیش دے دیا سی ایم نیواز کے سامنے دھرنا دینے کی دیوے گوڑا کی چیتاونی منڈیا جلے کے کیار پیٹ میں بی جے پی گھٹیا سیاست کر رہی ہے یہاں کے ہمارے پکش کے کارے کرتا ایچٹی منجو سے چناؤں کا بدلہ لیا جا رہا ہے یہاں کے سچو نارائن گوڑا پر اپنا گصہ ظاہر کرتے ہوئے پورو پی ایم دیوے گوڑا نے سی ایم سعیت ڈیپوٹی سی ایم کو پتر لکھ کر بتایا ہے کہ کیار پیٹ میں ایچٹی منجو کے سٹون کریشر کوئری مائننگ کے لیے سبھی ویبھاغوں سے انومتی لینے پر بھی ان کو ستایا جا رہا ہے اگر یہ بند نہیں کیا گیا تو جون 29 کو سی ایم یڈو رپا کے نیواز کے پاس دھرنا دینے کی دیوے گوڑا نے سرکار کو چیتاونی دی ہے سی بی ایسی ایگزام رد بورڈ کا فیصلہ دیش میں دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے کوویڈ 19 وائرس معاملوں کو دیکھتے ہوئے سی بی ایسی بورڈ نے اسٹوڈنٹ کے ہیت میں دسویں سے بارویں ککشا کے ایگزامز کو رد کر کے فیصلہ لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے تین انٹرنل ٹیسٹ کے آدار پر ہی اسٹوڈنٹ کو مارس دیے جائیں گے مگر ہماری راج سرکار نہ جانے کس کے دباؤں میں آ کر دسویں کی ایگزام لے رہی ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ تین انگانہ آندرہ سہیت تمیل نادوں نے بھی دسویں کی ایگزام رد کیے گئے ہیں کسی بھی حال میں لوگڈاؤن نہیں کیا جائے گا آر اشوک بینگلورو میں کوویڈ 19 کے بڑھتے ہوئے معاملوں کو دیکھتے ہوئے بینگلورو میں پھر سے لوگڈاؤن کرنے کی افوائیں زوروں پر تھی سی ایم نے کل اسی کو لے کر چرچہ کرنے کے لئے سبا بلائی تھی مگر اب سبا اور چرچر سے پہلے ہی لوگڈاؤن نہ کرنے کی گوشنہ کی ریونو منسٹر آر اشوک نے کوویڈ 19 وائرس معاملوں کی ذمہ داری پہلے ہائر میڈیکل ایڈوکیشن منسٹر ڈاکٹر کے سداکر کو دی گئی تھی اب وہ ہوم کارنٹائن میں ہونے سے اس کی ذمہ داری آر اشوک کو دی گئی ہے آج سے ان معاملوں کی دیکھ رہے اشوک کے ذمہ ہوگا آج بینگلورو ویدان سودا میں بات کرتے ہوئے منتری نے بتایا کہ کوویڈ 19 معاملوں میں چاہے کتنی تیزی کیوں نہ آئے بینگلورو میں لوگڈاؤن نہیں کیا جائے گا راج میں گرتی ہوئے آرتی کتا کو مدے نظر رکھتے ہوئے ویپارک سنگٹن لوگڈاؤن کے خلاف ہوئے اسی طرح بتایا کہ ہسپتال ویوستہ میں صدار کیا جائے گا پیلیس گرونڈ کلیان منٹپو میں وائرس کا علاج اور بی بی امپی میں بھی پانچ ہزار بیڈز دینے کے بارے میں امبولنس سیوہ کو بڑھانے کی بات بتائی سچیوار اشوک نے لوگڈاؤن جاری ہوا بھی تو اسی سیل سی اگزام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سوریش کمار لوگڈاؤن کو لے کر بی جے پی کے منتری طرح طرح کے بیان دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ لوگڈاؤن نہیں کیا جائے گا کوئی کہتا ہے کہ کیا جائے گا اس اسمنجس کی استیتی میں آج بینگلورو میں شکشہ منتری سوریش کمار نے بتایا کہ لوگڈاؤن جاری ہو یا نہ ہو اس سے اسی سیل سی اگزام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا چار جولائی تک پورے پرچے ہو کر رہیں گے شکشہ ویباغ سہیت دیگر آدھیکاریوں کی پرشمسہ کرتے ہوئے سچیو نے بتایا کہ دھور دراج علاقوں سے سرحدی گراموں میں رہنے والے سٹوڈنٹ کے لیے بس سنچار کی ویوستہ کی گئی ہے آج صبح ہی کیرل بورڈر کے گراموں سے قریب 346 مہاراشتر کے سرحد گراموں سے ٹھیک سمیہ پر سٹوڈنٹ کو لائیا گیا کپڑ جلہ گنگاوٹی کے ویویک آنند اسکول کے ٹیچر نے ایکزام لکھنے آئے سٹوڈنٹ کا بڑی گرم جوشی سے سواغت کیا ہے اب بیجاپور اور ہسکوٹے میں کچھ سٹوڈنٹ کو تکلیف ہوئی ہے بس سنچار کی دیری سے دیری کے کارن ایکزام میں نہ پہنچنے والے سٹوڈنٹس کو سپلیمنٹری ایکزام میں فریش کینڈیڈیڈ کے طور پر ایکزام لکھنے کا موقع دیا جائے گا اب لوگڈان جاری ہوا بھی تو سبھی سویدائیں دی جائیں گی ایکزام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بتایا شکشہ منتری نے ملناڑو پردیش ابویردی کے ادیکش بنے گروہ مورتی سی ایم ایڈورپا کے خاص مانے جانے والے گروہ مورتی ملناڑو ابویردی منڈلی کے ادیکش بنے ہیں آج شموگا شہر کے ساغر روڑ پر استید دفتر میں اپنے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ پوجا کر کے دفتر میں پہنچے گروہ مورتی نے بتایا کہ میں نے کبھی اس پد کی کامنا نہیں کیتی مگر سی ایم ایڈورپا نے مجھے موقع دیا ہے ملناڑو پردیش کی ابویردی کے لیے کام کروں گا بتایا ادیکش نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فول ٹی وی نیوز کرناڑک ایکسپریس